سن اے اسوسییٹس پاکستان کی بہترین لاؤ فرم ہے جو پاکستان کے معروف قانوندان شہباز مرتضی انساری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ و فیڈرل شریعت کورٹ کی رہنمائی میں سارے پاکستان میں فیملی کیسز، پروپرٹی کیسز اور چیک کیسز میں بہترین سرویسز فراہم کرتی ہے سن اے لاؤ ایسوسییٹس کورٹ میریج، آن لائن کورٹ میریج کے علاوہ طلاق، نادرہ طلاق سرٹیفکٹ، میریج سرٹیفکٹ کے باوت بھی بہترین سرویسز فراہم کرتی ہے سن اے لاؤ ایسوسییٹس کے مین آفیس ملتان میں مس رزوانہ ایوب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، چودری آصف کریم سندو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، مس مہوش رابیہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور مس افشا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ شامل ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی کابل وکیل ایس اے لاؤ ایسوسییٹس کے پینل میں شامل ہیں مزید دنیا بھر کے پاکستانی اپنے قانونی مسائل کے بابت شام سات سے نو کے درمیان شہباز مرتضی آنساری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے واتس ایپ نمبر 03336181901 پر فری مشورہ کر سکتے ہیں آپ کا اعتماد ہی ہمارا فخر ہے محتمی ناظرین اسلام علیکم شہباز مرتضی آنساری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ وفینڈر شید کورٹ آپ سے مخاطب ہوں آج کا جو میرا ویڈیو لیکچر ہے وہ ایک لا گریجویٹ لڑکی جوان لڑکی مائرہ ظلفکار کے مرڈر سے متعلق ہے اور یہ لڑکی بیلجیم کی سٹیزن تھی پاکستانی تھی اور لا اس نے انگلینڈ سے کیا تھا اور اب یہ پاکستان میں آ کر وقارت بھی کرنا چاہتی تھی اور جاج بننا چاہتی تھی لیکن اس کا بڑے بہیمانہ طریقے سے مرڈر کر دیا گیا اس مرڈر کے پیچھے کیا جو محرکات ہیں آج میں وہ بھی ڈسکس کروں گا اور ایسے جو کچھ کیسز آ رہے ہیں سامنے ان کی کیا ریزنز بنتی ہے وہ بھی میں ساری آپ لوگوں سے آج ڈسکس کروں گا تو میرے اس لیکچر کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرے ویڈیو لیکچر میرے جو یوٹیوب چینل ہے اس کو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کرنیل اس کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان کو بھی میری ویڈیوز ملتی رہیں یہ چند دن پہلے کا واقعہ ہے کہ پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک لڑکی جو کہ لاہور کے پوش علاقے دیفنس میں رہائش پذیر تھی وہ اس کا مرڈر ہوا ہے اس کی لاج پڑی ہے پولیس وہاں پہنچی ہے تو وہاں سے پھر ایک اس لڑکی کے پھپا تھے انہوں نے ایک ایف آئی آر درج کروائی جس میں انہوں نے دو لڑکوں کو نامزد کیا ایک زہر جدون نامی لڑکا تھا اور دوسرا ساد امیر بٹ نامی لڑکا تھا اور اس کے علاوہ بھی شاید دو لوگ نامزد کیے گئے کہ ان لوگوں نے اس لڑکی کا مرڈر کیا ہے اصل جو کہانی کیا ہے اس سارے معاملے کے بیچے میں وہ پہلے بیان کر دوں یہ لڑکی تھی تو پاکستانی لیکن بیلجیم کا پاسپورٹ تھا اس کا بیلجیم کی سٹیزن بھی تھی اس کے اپنے جو کہانی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اپنے والدین کے ساتھ کچھ اختلافات پیدا ہوئے کوئی افغانی لڑکا تھا جس سے وہ اس کی شادی کرنا چاہتے تھے جہاں یہ شادی نہیں کرنا جاتی تھی ایسا کوئی جیشو تھا اور یہ وہاں سے تقریباً چار ماہ قبل پاکستان آگئی اور آ کر اس نے ڈیفنس کے علاقے میں ایک کوٹھی رینٹ پر لے لی دوسرا پورشن اس کا لیا نیچے کچھ اور لوگ رہتے تھے دوسرا پورشن اس نے رینٹ پر لیا اور وہاں اس نے رہائش رکھ لی سوشل میڈیا پر اس کے کچھ دوست تھے جن میں تین جو دوست تھے اس میں اکران امی لڑکی بھی شامل تھی اور یہ جو زہر جدون نامی لڑکا اور دوسرا ساد امیر برٹ جو لڑکا ہے وہ شامل تھا اس کے علاوہ بھی کچھ اس کے دوست تھے سو اس نے جب یہ پاکستان آئی ہے جب یہ شفٹ ہوئی ہے ڈیفنس میں تو اس نے جو اکران امی لڑکی تھی ہائش پذیر ہو گئی وہاں رہنے لگی اور یہ اکٹھے جو ہیں گھومتے پھرتے تھے ان کے تعلقات پہلے سب کے بڑے اچھے تھے بعد میں اس مائرہ ذلفکار کے جو دو دوست زہر جدون ہے اور دوسرا جو ساد امیر برٹ ہے اس کے ساتھ اس کے کچھ اختلافات پیدا ہو گئے اور ان کی طرف سے کچھ شاید اس کو دھمجوں کا سلسلہ شروع ہوا کیونکہ کچھ اٹھ دو ہفتے پہلے تقریبا اس نے پولیس کو ایک کمپلین کی کہ اس کی جان کو ان دو لڑکوں سے خطرہ ہے جو کہ اس سے اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور وہ اس سے زبرستی شادی کرنے کے لیے اس کو مجبور کر رہے ہیں جبکہ وہ دونوں سے شادی نہیں کرنا چاہتی نہ صرف بلکہ پولیس نے جو سٹوری آئی ہے سامنے پولیس نے ان دو لڑکوں کو بلائیا بھی تھا لیکن بعد میں انہوں نے کوئی مزید کاروائی نہیں کی تو معاملہ یہاں وقتی ختم ہو گیا اس کے بعد اس نے لڑکی نے بقیدہ اپنے پھپا جو اس کے لاہور میں رہائش پذیر ہیں ان کو اس بات کی اس بات کا بتایا کہ اس کو ان دو لڑکوں کے طرف سے دھمکیاں مر رہی ہیں اور اس کو جان کا خطرہ ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ جس رات یہ مرڈر ہوا اس رات یہ جو مائرہ ذلفتار تھی اپنی دوست اکرا اور دوسرے چند دوسرے فرنس کے ساتھ یہ لوگ باہر گئے ہیں اور اس کے بعد یہ تقریبا سہری تک باہر ہی رہے ہیں اس کے بعد یہ سہری کے وقت آئے ہیں اور جو اکرا ایک سٹوری بیان کرتی ہے کہ یہ لوگ سہری کے وقت آئے ہیں اور اکرا اپنے کمرے میں چلی گئی ہے اور مائرہ ذلفکار جو تھی یہ اپنے روم میں چلی گئی ہے اس کے بعد جو اکرا تھی وہ کہتی ہے کہ میں سو گئی ہوں اور دن کے وقت جب ملازمہ کام کرنے آئی ہے تو اس نے آگے شور رالا کہ جو مائرہ ذلفکار ہے وہ مرڈر ہو چکی ہے اور تب اکرا کو پتا چلا اور اکرا نے پھر اٹھیا اور اس نے پولیس وغیرہ کو بلوایا یہ تو کہانی ہے اور دونوں جو ملزم ہیں وہ بھی پولیس نے گرفتار کر لیے ہیں نہ صرف ملزم گرفتار کیے ہیں بلکہ اکرا جو اس کی فرنڈ تھی اس کو بھی پولیس نے حراست میں لے لیا ہے اب اس کیس میں کئی چیزیں ہیں جو کہ الچی ہوئی ہیں کیونکہ بظاہر یہ بلائنڈ مرڈر کا ایک کیس ہے وہ دونوں لڑکے اس پاس سے نکاری ہیں کہ انہوں نے اس کا مرڈر کیا ہے اب اس کیس میں جو سوال ہیں وہ ایک تو یہ کہ یہ دو لڑکے وہی ہیں جن کے بارے میں مائرہ ظلفکار نے پولیس کو انفارم بھی کیا تھا اور اپنے پپا کو بھی بتایا تھا لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ قاتل کوئی اور ہو کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بظاہر چیز وہ نہیں ہوتی جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں بارال یہ انویسٹیکیشن ہونی ہے وہ دیکھیں گے کس نے مرڈر کیا یہی لڑکے ہیں یا ان کے علاوہ کوئی تھا اور وہ دیکھا جائے گا ایک اور چیز جو اس میں ہے کہ اہم ہے کہ وہ یہ ہے کہ قتل جس رات یہ لڑکی ہوئی ہے صبح چار بجے کے قریب اس رات یہ کن دوستوں کے ساتھ گئی تھی کہاں گئی تھی جب یہ سیری کے وقت واپس آئے ہیں اور وہ دوست کون تھے جن کے ساتھ یہ گئی تھی کیا یہی دو لڑکے تھے ظاہر جدون سعاد امیر بٹ کیونکہ ان کے ساتھ تو اس کے اختلافات تھے وہ ان کے خلاف تو اس نے اپلیکیشن دی تھی تھانے میں پھپا کوئی بتایا تھا تو میں بھی کچھ اور لوگ ہوں اور وہ لوگ کون تھے پھر دوسری بات اس کو دو گولیاں لگیں ایک اس کی گردن پہ گولی لگی ہوئی تھی اور ایک اس کے جسم پہ گولی لگی تھی اور دونوں گولیاں قریب سے ماری گئیں ایک چیز اور ثابت ہوتی ہے کہ جو بھی قاتل تھا وہ نہ صرف مائرہ ذرفکار کا قریبی جاننے والا تھا بلکہ اس کو وہ خود اپنے روم تک لے کر آئی یا اس نے گیٹ کھولا اور اس کو اندر داخل ہونے کی اجازت دی وہ کمرے تک آیا اور وہاں کوئی ان کا آپس میں اختلاف ہوا یا جو بھی ہوا تو اس نے اس کا مرڈر کیا تو لہذا جو قاتل ہے وہ اس کا کوئی قریبی شخص ہی ہے جس کو اس نے اندر آنے کی اجازت دی اور وہ آیا پھر اس سارے کیس میں جو اکرا ہے اس کا کریکٹر بڑا مشکوک نظر آ رہا ہے وہ اس لیے کہ چار بجے کے قریب وہ کہتی ہے کہ جی میں اپنے کمرے میں جاگے سو گئی اور یہ مائرہ ذرفکار اپنے کمرے میں جاگے سو گئی اس کے بعد ایک آدمی اس گھر میں اوپر والے پورشن میں آیا دونوں کمرے ساتھ ساتھ تھے ایک ہی پورشن میں دونوں رہتی تھی دونوں کمرے ساتھ ساتھ تھے ایک آدمی وہاں آیا اکرا کو اس کا نہیں پتا دو گولیاں چلیں دور دور تک آز جاتی ہے اکرا کو ان گولیوں کا نہیں پتا اور وہ کہتی ہے جی ملازمہ جب آئی ہے دوپیر کو تو اس نے بتایا مجھے آ کے کہ یہ جو مرڈر ہو چکا ہے تو وہ تمام چیزوں سے لایلن تھی بہتا یہ بھی ایک ایسی کہانی ہے بارال تفتیش میں یہ بھی زواد سامنے آئے گی کہ کیا اس میں تھا اور سب سے اہم گواہ بھی اس میں اکراہ ہی ہوگی یا وہ ملازمہ ہوگی کہ اس نے کیا دیکھا پھر اس میں ایک اور چیز آج کل جدید دور میں جو موبائل فون ڈاٹا ہے وہ اس کا بڑا رول ہوتا ہے موبائل فون ڈاٹا سے کہ آخری کارلز جو مائرہ ظلفکار نے کیوں وہ کن کو کیوں کہ آج کل لوگ جب کسی گھر بھی جانا ہو یا کسے ملنا ہو تو موبائل فون بات ہوتی ہے تو آخری دو تین دن میں اس کا رابطہ کس سے رہا اور اس میں ویٹس اپ چیٹ بھی ہو سکتی ہے کارل ایک آٹ بھی ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں پولیس دیکھ رہی ہے اور امید ہے کہ جلد اس لڑکی کے قاتل مل جائیں گے لیکن ایک احلہ تلہیم یافتہ لڑکی ایک خوبصورت لڑکی ایک اچھے گھر کی لڑکی اس کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا پاکستان میں جو کہ بیلجیم کی سٹیزن بھی تھی تو یہ ایک یہ ساری جو مرڈر ہے اس کے محرکات جو تھے وہ تو میں نے کچھ آپ کو بیان کیے ہیں اب اس کیس کا ایک اور پہلو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو والدین بچیوں کو زیادہ آزادی دے دیتے ہیں کہ بچیاں یہاں تک ہو کہ وہ الگ رہنا شروع کر دیں تو پھر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں کچھ ارسا پہلے وہ آپ نے سنا ہوگا میرا جسم میری مرضی اگر تو میرا جسم میری مرضی سے مراد یہ ہے کہ بچی کا زبرستی نکاح نہیں کہیں ہونا چاہیے اس کی جسم پہ اپنی مرضی ہے یا بچی کا جو ہے وہ لوگ اپنے جو ونی کریں یا اپنے خواہشات کی بھیٹنا چنائیں بچیوں کو تو میں ان کے ساتھ ہوں یقینا یہ سب حق اسلام نے دیا ہے عورتوں کو کہ ان کی مرضی کے خلاف ان کی شادی نہیں ہو سکتی بلکہ قانون میں یہ قابل سزا جرم ہے اور نہ ہی نوالگی میں بھی شادی کرنا یہ بھی جرم ہے یہاں تو ان کے ساتھ ہوں لیکن اگر میری مرضی سے مراد یہ ہے کہ لڑکیاں اس طرح ازاد رہیں دیکھیں نا اکرا لڑکی بھی ہے وہ بھی اس کے بھی والدین ہوں گے اس کے بھائی بہن ہوں گے لیکن وہ اس کے ساتھ آکے سے الگ رہتی تھی الگ جب فیمل رہتی جب لڑکیاں رہتی ہیں تو پھر اس طرح کے دوست ان کے کافی بن جاتے ہیں یہاں معاشرے میں منفی لوگ زیادہ ہیں اور سوشل میڈیا ہے پھر آنے جانے کی پھر ان کو ازادی ہوتی ہے اب آپ جب رات کو کوئی جا رہا ہے اور رات صبح تین بجے اگر کوئی لڑکی جا رہی ہے اور صبح تین بجے گھر آ رہی ہے تو اس طرح کی جب ازادییں ہوں گی تو پھر اس قسم کے جو لوگ ہوں گے وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں اور وہ بھی پھر قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں والدین سے جڑائے رہنا یہ لڑکیوں کے لیے انتہائی ضروری ہے والدین سے بہن بھائیوں سے آکے الگ کرایا کہ گھر لے گئے اس میں رہنا شروع کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں آپ نے کچھ عرصے پہلے کراچی میں بھی ایک جو لیڈی ڈاکٹر تھی لڑکی اس کا جو اس نے سوسائیڈ کی تھی یا قتل تھا جو بھی تھا اس کے بارے میں تفتیش ہوتی لگی اس کا بھی سنا ہوگا کہ اس کے بھی وہ بھی اسی طرح ہی آزاد تھوڑا سی اس کا محول تھا اور وہ اس کو کہیں آنے جانے میں آزادی تھی اس کے بھی کچھ دوست تھے جو بعد میں ریسٹ بھی ہوئے اور وہ کوئی چاہید نشہ بغیرہ بھی میری کرتی تھی تو بعد میں اس نے سوسائیڈ کی یا اس کا مرڈر ہوا تو اس طرح جب ہم اپنی بنیاد سے ہٹ جاتے ہیں تب ہمیں اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں سو بھجیوں کو اتنی آزادی میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے کہ وہ الگ گھر میں لے کے رینڈ کا گھر لے کے اور ابھی سنگھ کواری ہو اور وہ الگ گھر لے کے وہاں رہنا شروع کر دیں اور جہاں مرڈری جائیں اور رات کو دو دو تین تین بجائیں اگر اس طرح کا محول ہوگا تو پھر اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کی لائف میں جن کی لائف میں آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے شدید مسائل ہو سکتے ہیں اب وہ والد ہیں جن کی یہ جوان بچی کا مرڈر ہوا ان کا کیا حال ہوگا وہ بھی مجھے پتا چلا جو معلومات ہیں کہ وہ آئے آگئے ہیں ان کا کیا حال ہوگا جن کی جوان بچی ایک آلہ تنگفتہ بچی جو کہ فیوچر جو وکیل وقالت کرنا چاہتی تھی یہاں پاکستان میں آ کر جو جج بننا چاہتی تھی اور اس کا اس طرح بے دردی سے مرڈر کر دیا گیا آج کی امید ہے میری یہ ویڈیو بھی آپ کو لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور کسی بھی جو آپ لوگ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں اس کا بہت شکریہ